آٹومک ایبزاپشن سپیکٹوسکوپی کے بعد اس سٹیج پر ہم آٹومک ایمیشن سپیکٹوسکوپی کو ڈسکس کریں گے اٹومک امیشن سپیکٹروسکوپی میں آئی سی پی او ای ایس اور آئی سی پی ایم ایس دونوں تیکنیق مارکٹ میں اویلیبل ہیں آئی سی پی یعنی انڈیکٹیف کپل پلازما او ای ایس آپٹیکل امیشن سپیکٹروسکوپی آئی سی پی بیسیکلی ہم اٹومائزیشن کا سورس چینج کر رہے ہیں فلیم اٹومک ایبزاپشن سپیکٹرو فوٹو میٹر میں ہم نے فلیم کو یوز کیا تھا اٹومائزرز کے طور پر گریفائٹ فرنس اٹومک ایبزاپشن سپیکٹرو فوٹو میٹرز میں ہم نے گریفائٹ فرنس کو استعمال کیا تھا اٹومائزیشن کے سورس کے طور پر اور یہاں پہ ہم پلازما کو استعمال کریں گے اٹومائزیشن کے لیے پلازما کا ٹیمپریچر نومل ٹیمپریچر جو ہم فلیم سے اپٹین کرتے ہیں تقریباً ٹونٹی فائف ہنڈر ڈگری سینٹی گریڈ اور جو ہم گریفائٹ فرنس سے استعمال کرتے ہیں تو ٹھوٹی تھری ہنڈر کیلون میکسیمم اپروچ کر سکتے ہیں جبکہ ہم پلازما کی صورت میں سکس تھاؤزن کیلون تک اور میکسیم ٹیمپریچر ٹین تھاؤزن کیلون تک بھی اپروچ کر سکتے ہیں تو آئی سی پی اوئی ایس آپٹیکل ایمشن سپیکٹرو سکوپی میں ایٹمائزیشن ہو جانے کے بعد بلکہ ایکسائٹیشن بھی ہو جانے کے بعد جو سپیکٹر لائنز وہاں سے ابزورب ہوں گی انہیں کسی مانوکرومیٹر سے پاس کریں گے اور معلوم کریں گے کہ کون سا میٹل موجود ہے سیمپل جو ایٹمائزیشنز اس سے پہلے ہم یوز کر رہے تھے فلیم میں اور گریفائٹ فرنس میں وہ مولیکول کو ایٹمائز کروانے کا کام تو کرتی ہیں لیکن یہ ٹیمپریچر اتنا کافی نہیں ہے جو ایکسائٹیشن کروا سکے بعض میٹل کے لئے ایکسائٹیشن ہو سکتی ہے لیکن نوملی تمام کے تمام میٹل ایکسائٹیشن سے پاس نہیں ہوتے اس لئے ہم ایک ہالو کیتھوڈ لیمپ استعمال کرتے ہیں ایکسٹرنل سورس کے طور پر جو ایکسائٹیشن کروا رہا ہوتا ہے آئی سی پی انڈیکٹیو کپل پلازما یا سکس تھاؤزنڈ کیلون پر ہماری یہ ایٹمز ایٹمائز بھی ہوتے ہیں اور ایکسائٹ بھی ہوتے ہیں اور جب یہ ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں تو وہ ایمٹ ہونے والی لائٹ ہم او ای ایس آپٹیکل ایمیشن سپیکٹرسکوپی سے ابزرب کرتے ہیں اگر یہ میسز جو کریٹ ہو رہے ہیں ہم نے ماس سپیکٹرومیٹر سے پاس کریں اور میس سپیکٹرم لینے کے بعد ابزرب کریں کہ کون سے میٹلز آ رہے تھے تو اسے ہم آئی سی پی ایم ایس کہتے ہیں یعنی ہم نے ڈیٹیکٹر چینج کر دیا او ای ایس میں سمپل مانوکرومیٹرز تھے تو یہاں پر ایم ایس بھی اب انسٹالڈ ہیں ٹیمپریچر پلازما کا ٹین تھاؤزن ڈگری کلون سیونٹی ایلیمنٹس کو ہم ایک ہی وقت میں ایک رن کے اندر انیلائز کر سکتے ہیں اور کیمیکل آئینیزیشن یا کیمیکل انٹریفرنسز نہ ہونے کے برابر ہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں کیمیکل انٹریفرنسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب ہم آئی سی پی یوز کرتے ہیں تو کیمیکل انٹریفرنسز کم از کم نہیں ہوتی یہ اس وقت مرول کیا گیا ہے آئی سی پی ٹارچ کو یعنی انڈیکٹیف کپل پلازما کی جو ٹارچ ہے جس میں ہمارا یہ فلیم بن ہو رہا ہے اس فلیم کو بن کرنے کے لئے ہم آرگون گیس عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ ایک نیوٹرل گیس جو پلازما کرتی ہے پلازما فورت فارم آف میٹر کہا جاتا ہے یعنی اس میں بہت باریک پارٹیکلز بھی ہیں جس طرح سالیڈز میں ہوتے ہیں اور یہ لیکوٹ کی طرح فلو بھی کرنے کی ایبلیٹی رکھتا ہے تو اسے ہم پلازما کہتے ہیں جو سیمپل ہم انزرٹ کر رہے ہیں اس میں سیمپل ایرسول یعنی نیبولائزیشن کے بعد مسٹ کی فارم میں ہمارا سیمپل اس میں انڈیکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد آرگون گیس بھی اس کے اندر آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آکسیڈنٹ بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا جو اس کو برن کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے ریڈیو فریکنسی کوئل ہے جو ہائی ریڈیو فریکنسی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ برن ہونے کے قابل ہوتا ہے اس پری ہیٹنگ زون کا ٹیمپریچر تقریباً سیون تھاوزنڈ ڈگری کلون اور نارمل انٹیکل زون جو استعمال کرتے ہیں وہ ففٹی ایٹھ ہنڈرڈ یا سکس تھاؤزنڈ کلون تک رائز کر سکتا ہے یہاں پر ہم ایمیس ڈیٹیکٹر کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جی سی میں بھی نارمل استعمال ہونے والی تقنیک ہے جی سی ایمیس میں بھی اسی ڈیٹیکٹر کو استعمال کر جاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں جب آٹامک ایبز آپشن یا آئی سی پی کی بات کر رہے ہیں تو آئینز ہی انجیکٹ ہو رہے ہیں جب گیس کنوٹوگراف میں یوز کر رہے تھے تو آئینز نہیں تھے بلکہ کچھ مولیکیوز تھے ہم پہلے انہیں آئینز کرتے ہیں کسی ہائے الیکٹرون بمبارڈمنٹ کے ساتھ سیونٹی الیکٹرون وولٹ کی بمبارڈمنٹ عام طور پر استعمال کی جاتی ہے لیکن آئی سی پی اوئی ایس اوئی ایس میں آئی سی پی ایمیس کے اندر یہ آئینز جو سورس سے آ رہے ہیں وہ آنے کے بعد اس کارڈو پول اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کارڈ چار پولز ہیں اور جنہیں ہم نے آلٹرنیٹ پوزٹیف اور نیگٹیف چارجز کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے ہمارے آئینز چونکہ پوزٹیل بھی چارج ہیں اس لیے وہ اور مختلف میسز کے ہیں میسٹو چارج ریشو مختلف ہے اس لیے وہ ڈیفلیکٹ کریں گے انرشے کی وجہ سے جو ہیوی میسز ہیں وہ سیدھا نکلنا چاہیں گے جو لائٹر ماسز ہیں وہ سائیڈوں میں ڈیفلیکٹ ہو جائیں گے اور ان پوزٹیف نیگٹیف یعنی جب ہم چینج کرتے ہیں ان کی کنسنٹریشن کو ان کی کپیسٹی کو تو مختلف میسز کے آئین کو ڈیٹیکٹر سے پاس کروانے کے قابل ہوتے ہیں اس صورت میں ہم ایک دو تین سیونٹی مختلف ایلیمنٹس کو بھی اس میں سے پاس کروا کے اور ایک ہی گوہ میں انیلائز کر سکتے ہیں آئی سی پی کی ورکنگ میں سیمپل لیکوڈ سولوشنز چاہیے ہوتے ہیں جیسے وہاں پر نیبولائزیشن کر رہے ہیں اس طرح یہاں پر بھی ہم نیبولائزرز کے ذریعے انٹر کرتے ہیں سیمپل انجیکٹر تقریب 1.5 ایمل سے 1.5 ایمل پر منٹ میں اس کو انیلائز کرواتا ہے اور سپیکٹر لائنز کو پھر مانو کرومیٹر سے پاس کیا جاتا ہے جس کو ہم بعد میں انیلائز کر سکتے ہیں ایم ایس میں اگر ہم ایم ایس ڈیٹیکٹر کا استعمال کر رہے ہوں تو سپریشن کی بیسس یا انیلیسس کی بیسس وہ مختلف ماس ٹو چارج ریشو میں بننے والے آئینز ہیں جن کو ہم انیلائز کر کے معلوم کرتے ہیں